ہائے گائز ویلکم دو پاکستانی فیملی ٹرٹیمنٹ تو کیسے ہیں آپ میرا نام ہے خورم اور میرا نام ہے وجہہ تو آج سے ہم ایک نئی مووی کی شروعات کرنے والے ہیں جو کہ بہت زیادہ ڈیمانڈ آ رہی تھی اور اس مووی کا نام ہے دسرا دسرا تو بھائی صاحب بہت زیادہ کومن میں لوگ بول رہے تھے کہ دسرا لے کر آ تو لے کر آگئے ہیں بھائی لیکن یعنی دسرا میرے خیال سے آئی تنگ وہ جس دن راونڈ کو جلایا جاتا ہے اس دن کو کہتے ہیں دسرا میرے خیال سے آہاں دسرا اس طرح آہاں دسرا یہ بھی شاید وہی ہے ہاں میرے خیال سے ہم دسرا پڑھ رہے ہیں دسرا دسرا ہو سمتا ہے وہی نا نا تو بوچ کرتے ہیں دیکھتے کھڑا کرتے ہیں دیکھتے ہی نہیں چاہی آہاں 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 آہ gun مطلب گزادو کے لئے گاہ ہم سمانمان جی کو مانتے ہیں اور یہی ہے ہمارا دہریہ ہمارے گاؤں کی ہوا بھی کالی ہے ہمارے گاؤں کا نام ویر لپلی ویر لپلی مووی بہت موسیقی موسیقی بہت موسیقی موسیقی بار کھلنے پر ہی ان لوگوں کی صبح ہوتی ہے بار کھلنے پر ہی موسیقی بار کھلنے پر ہی ویر سایی میری بات لگ رہی ہے اس نے کہہ رہا ہوں مجھے تو سب کو دیکھنے مجھے تو سب کو دیکھنے سب کو دیکھنے تو بھائی صبح جب تک وائنہ پینٹی صبح نہیں اب آہر نہیں جل سکتا آج آئے گا یا نہیں اب بھائی آج آگیا آہ آہ اب ان سب ایک ہی دارو پیتے ہیں لیکن کہاں بیٹھ کے پینا ہے وہ اپنی چات کے ساتھ سبتہ ہوتا ہے چات کے ساتھ یہ سب دیکھ کے اب ان کو بیوڑا سمجھ لیا ہے کیا دارو اب ان کے لئے اللت نہیں عادت سے بنا ریواج ہے آہ آہ ہمارے گاؤں کے سرپنٹ آہ 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 آج سے ابھی سے اس پردیش میں ہم شراب پر پابندی لگاتے ہیں باب سے شراب پینا اور بیچنا غیر قانونی مانا جائے گا باب شراب کیوں کا کیا ہوگا شراب ہوگے تو ارما آسون ہے اب اب سب کی تو شکل ہے دنیا وہ جاڑ دی پہ پیس لینے وہ بابا چی اب اس کی رزق روٹی گئی دل ملکا پیس لینے باب سے شکر کیا ہوگا یہ میں ہوں یہ سوری آپ ان کے دل میں رہتا ہے بنا داروں کے پہلے دسرا چل رہا ہے اس لئے کوئی بھی نہیں ہے دسرا دسرا یہ بھی آپ کی دوست ہے آپ ان کے دل میں سوڑ جائے دوسرے کی دے گا براج پونام کا چاند لگری ہے مجھے دا باڈا مجھے ملتا ہے اکتاب میں اتنا عنہ ایرے دارے ہے ایک دارے ایک دارے ہےą NE alguma ایک دارے ہے ہے بڑا ملتا ہی ہے ہم ہے سٹوری ایک سکتا ہے ہم ہے شکریہ ہم ہے ہم ہے ہم ہے ہاں اچھا اتنی مجھے سمجھے گھو میں بچہ بچہ شراب تھی رہے ہیں ہاں اچھا سترین جو سرپنج بنے گا باہر پانچ سالوں تک اس کے پاس ہی رہے گا اس کے بعد جو جیتے گا باہر اسی کاؤ گا کہتے ہو یہ نا ہاں کنکایا غصے سے بے کاب ہوں گیا جب اسے پتا چلا کی ایک بار اگر بار ہاتھ سے گیا تو واپس نہیں ملے گا لیکن بنا دارو کے لوگوں کی سوکھے گلوں نے کنکایا کے غصے پر دھیانش نہیں دیا اگر چاہتے ہو کہ گاؤں میں دارو پھر سے ملے تو یہ پیو اور سامتی جتا جو سامتے ہو جو سامتے ہو خود کنکایا بڑے نمبیا کی چال میں جو سامتے ہو آخر دارو جیتے ہو اور اس کے بعد بیر لپلے کی قسمت ہی بدل گیا اوہ اوہ یہ ہے جو سامتے ہو جو سامتے ہو جو سامتے ہو جو سامتے ہیں جو سامتے ہو چو سامتے ہیں جو سامتے ہیں جو سامتے ہیں چاہہہ AN Kill ểceksin اس کا نام دھرنی ہے نا دھرنی 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 پاتو سے چوت ہے کیا دھو نہیں سکتا ٹھیک ہو جانا لا للائی رو کانی کانی سی کوئی لے کی کوئی اپن ایک بات بول رہے لہے کسی کو مت بتانا اپن بینیلا سے پیار کرتا ہے ہوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ یہ پانچھا ہی دھرنی پڑٹ وہ بڑے بڑے ان کی جایداد کے مافک بار کا باتوارا نہیں کر پائے جو بھی سرپنچ بنے گا اسے بار ملے گا اس فیصلے نے پریشانی کڑی گا اس فیصلے نے ہمارے گاوں کی راجنیتی کو ایک ہی پریوار میں لپیٹ کے رکھ دیا راجنہ کا ماننا تھا کہ جو کرسی پہ ہوگا اسے بار ملے گا جبکی شیوانا کا ماننا تھا کہ جس کے پاس بار ہوگا اسے بار ملے گا شیوانا کی باٹی ہوئی دارو نے راجنہ کے بادوں پر پانی پھیر دیا آخر دارو جیتی گئی ویسے تو جیتا شیوانا تھا پر راجنہ کی ہار کی وجہ تھا صرف اور صرف بڑے نمبی کا اکلوتا پوتا شیوانا کا بیٹا تھرپ گھٹا چننا نمبیا لے بھائی ساپ یہ ہو چکی ہے بھائی دھاسو مووی کی دھاسو شروع شروع کی اتنا انٹرسٹنگ بہت انٹرسٹنگ تھا واقعہ میں خورم میں کہتا ہوں کہ بیش مووی لگ رہی ہے اور انٹرسین بھی اس کا شروع کی ایسی دھمدھاڑ مطلب کہ گاؤں کے لوگ دارو کے بغیر صبح نہیں کر دیں صبح نہیں کر دیں اور بچہ بچہ دارو بھی تھے اور بچہ بچہ اور عورتیں تنگ ہیں جس طرح بلا کے لاتیں ہیں بڑا جوان بچہ ان کی صبح ہی شراب سے ہوتی ہیں اور اوپر سے سرپائی مار گیا اور دوسرا بھائی صاحب اس کا آپس میں ایک ہی خندان کی لپیٹ میں ظاہری بات ہے لیکن حکومت نے تو لگائی تھی پا بندی لیکن وہ دوسرا پھر اس نے کھلوا لیا بھائی سرپانچ جو بنے گا وہ شراب خانہ کھولے گا اور سوچ کہ کتنے بندے ہوں گے چلو اگر تین سو چار سو کوئی بوتل لگاؤ تو لوگ کتنے ہیں بھائی صاحب پیسہ صحیح بندہ چھاپتا ہے لیکن اوپر سے دھرنی اور ورنیلا کی سٹوری میں جو سوری ہے وہ کہتا ہے میں معبت کرتا ہوں ورنیلا سے لیکن بھائی میں نے کہا دھرنی لگتا ہے بتانے گیا ہے لیکن وہ بتانے نہیں کہا تو اس کی کتاب پھڑتا ہے تاکہ نفرت اس کو اس سے ہو جائے شاید ہو سکتا لیکن بھائی اس نے کہا تھا کہ سوری اور ورنیلا سے اگر میں نے چنا بھی تو سوری یعنی کہ دوستی پیار سے بھی زیادہ گیری دوستی لگ رہی ہے یعنی ان دونوں کی دوستی کافی اچھی رہی ہے کافی اچھی رہی ہے اب سوری کا دیکھ نہیں پتا وہ جب بڑے ہوں گے لیکن دھرنی تو مانتا ہے دھرنی پیار سے مہر ہے تو دوستی بلکل یہ بات کنے بلکل لیکن اب تو ادھر جھگڑے بھی شروع ہو گیا لیکن اب یہ آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے تو ادھر بھی بیڈا ختم کرتے ہیں